اترہ کھنٹ کی مقیمت ہے حریش راوت اس وقت ہمارے ساتھ میں ہے راوت جی بہت سواگت ہے آپ کا راوت جی بی جے پی نے آپ کے پرائیوٹ سیکرٹری کا شاہید کا جو اسٹنگ جاری کیا ہے اس میں سیدھے آپ پر ازنام لگایا ہے اور درمیرہ سیتا رحمد کہہ رہی تھی کہ آپ کی سرکار نے اس معاملے میں کافی پیسہ بنایا پہلی بات تو یہ ہے کہ بی جے پی میں کسی نے آوی تک جو تتھاکت اسٹنگ کی بات وہ کر رہے ہیں نہ اس کا ستان بتایا ہے نہ سمائے بتایا ہے اور نہ اس کو ویریفائی کیا ہے اور آوٹھنٹیکیٹ نہیں کیا ہے جو سیدھی جاری کی ہے نہ وائز کو آوٹھنٹیکیٹ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ نرملا سیتا رحمد جی نے جس سمائے بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ سیدھی جاری کرتے وقت کہ ایک پولیسی تھی پبلک سیکٹر سراب کا بیعپار کرتا تھا اتراخڑ میں ہریس راوت کی گورنمنٹ نے بدل کر کے اس کو پرائیویٹ بیعپاریوں کو دے دیا اور اس کی سعودے باجی ہریس راوت کے پی ایس نے یا سیکٹری آبکاری نے کی کر کے حقیقت یہ ہے کہ پہلے سے بھاجپا کی سمائے سے ایک آبکاری پولیسی چلی آ رہی تھی جس کے اندر پرائیویٹ جو بلک لیکر کا ٹریٹ تھا وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں تھا لیکن ہریس جی آپ کے سیکٹری جس شراب کے کاروباری سے جس انداز میں بات کر رہے ہیں پیسے کی ڈیل کر رہے ہیں وہ کیا صحیح ہے دیکھیں میں نے اوریجنل سیڈی تو دیکھی نہیں ہے لیکن جو کچھ میں نے آپ لوں گے چینل میں دیکھا ہے اس میں کوئی چیز پس نہیں دکھائی دے رہی ہے آواز بھی سپس نہیں ہے بلرنگ ہے بیچ میں جو سٹیٹمنٹ ہیں ان میں کچھ کہتے ہوئے پھر ایسے سے جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز کٹ فٹ ہو رہی ہو پھر کچھ چیز کی جاری ہے تو آپ یدی اس طریقے کی سیڈیز کے آدھار پر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیپ منسٹر پر یا اس کے کسی پر آروپ لگنا چاہیے تو موسٹ ویلکم آدروائز میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی سیڈیز کا کوئی کاغنیز نہیں لیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی میں نے آپ نے کاریلے سے کہا ہے کہیں سے میڈیا سے اغاد کو بھی پرکیور کریں اور اس کی فورنسی جہاں اس سیڈی میری جی اور سٹنگ میں آپ کی مانداری پر سوال کھڑا کیا ہے تو کیا ایکشن لیں گے آپ نشانہ مجھ پر کہیں ہے ہی نہیں کیونکہ نشانہ تو تب ہوتا جب کوئی پلیٹ فارم ہوتا جہاں سے نشانہ زیادہ جاتا ہے جب پلیٹ فارم ہی جو ہے کالپنک آدھار پر بنایا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے سرکاری ہاتھوں میں تھا سراب کا بیاپار حریش شاوت نے پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیا جب یہی بات جو ایلیگیشن جس کے آدھار پر ساری چیزیں آروپ لگائے جا رہے ہیں وہی غلط ہے تو پھر اس میں حریش شاوت کے تو نشانے پانے کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوگی ایک جھوٹ ہے جھوٹ کے دائرے میں یہ دی بھاجپا لا رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بیوکشیل ویکتی آپ کے سیکرنٹری بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو کیا آپ نے سیکرنٹری کو ہٹائیں گے آپ دیکھیں ہٹانے کا سوال تو تب پیدا ہوتا ہے جب کہیں سے بھی کوئی سیز ایسا لگ رہا ہو کی ستھیتہ کے دائرے میں ہے یدی یہ بھی اتنا بھی ستھی ہوتا کہ بھاجپا نے جو کہا ہے کہ ہم نے سرکاری ہاتھوں سے سراب کے بیاپار کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیا ہے یدی یہی بات بھی ستھی ہوتی تب بھی ہم سمجھتے کہ کہ ہمارے سیکرنٹری نے کچھ ڈیل تو نہیں کر دی کسی سے کر کے جب آدھاری نہیں بننا ہے کسی طریقے کی ڈیل کا تو میں کس آدھار پر کسی کو ہٹا دوں اور پھر سیڈی کو کوئی آثنٹیکیٹ نہیں کر رہا ہے اس کی ٹائمن نہیں بتا رہا ہے ستان نہیں بتا رہا ہے وائس کو کوئی آثنٹیکیٹ نہیں کر رہا ہے کوئی تو کرے نیرمالہ سیتہ رمانچی کریں بی جے پی کے نیتا گھن کریں اچھا بی جے پی کے بات کو بی جے بی جے بہوڑوں تو آپ کی پارٹی کے ہیں وہ کہہ رہے کہ پالیسی میں بدلاف غلط ہے وہ اس کے خلاف ہیں اور افسر کو ہٹانا چاہیے میں نہیں جانتا کہ کسی نے کیا کہا ہے کیونکہ میں نے ان کا سٹیٹمنٹ پڑا نہیں ہے یعنی کوئی ویپٹی بھی آگے آ کر کے آثنٹیکیٹ کرنے کو تیار ہے جو بی جے پی نے سیڈی جائر کی ہے تو موسٹ ویلکم کوئی بھی آدمی آگے پانگریس آج کل اسی طرح کے الزام لگا کر کے بی جے پی کے چیف پنسٹ کا استیفے مانگ رہی ہے اب بی جے پی آپ کا استیفہ مانگ رہی ہے تو استیفہ دیں گے آپ ایک بات ہے بی جے پی تو جو ہے میں جب آیا تھا مجھ کو آئے ہوئے یہاں نو دن ہو رہے تھے تو اس دن سے میرا استیفہ مانگ رہی ہے میرے خلاب اب اس واس پرستاول آئے تھے میں اس دن کیول نو دن پرانا چیف انسٹر تھا بہت بہت شکریہ آپ کا ریشی بہت تندیبار